اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل کوک ویت کران علی کیا حال ہے دوستو آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ یوال آر فائن تو آج جو ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی مزیدار سی ڈش جو ہے ہماری ریشمی مورگ ملائی بوٹی بہت ہی مزیدار بننے والی ہے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس میں چیزیں بتاتے جاؤں گی انگریٹنٹ بہت زیادہ نہیں ہے بہت کم مینہ تو کم وقت میں بننے والی یہ ایک بہت ہی اچھی ڈش ہے آئیں سٹارٹ کرتے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے تھوڑے سے مسالوں کو روست کر لیں گے یہاں میں نے زیرہ لیا ہے ایک چمچ آلمنڈ لیا ہے بادام میں نے آٹھ سے دس ثابت لال مرش لی ہے پانچ سے چھے آپ یہچا سپائس پسند کرتے ہیں لے سکتے ہیں جاویتری میں نے یہاں پر لیا ہے ایک ٹکڑا سب زلائچی میں نے لیا ہے یہاں پانچ سے چھے ادھر ان سب کو ہم ہلکا روست کریں گے چار مغز میں نے استعمال کیا ہے یہاں پر ایک چمچ بھر کے اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں اکھروٹ میں نے لیا ہے تین سے چار ٹکڑے ایک اکھروٹ آپ توڑ کے پورا استعمال کر سکتے ہیں اور ہمارا یہ سپائس بننے والا ہے بہت ہی خوشبودار یہ دیکھیں ہم نے اسے روست کر لیا ہے اب اسے ہم گرانڈ کر کے باریک پاورڈر بنا لیں گے میں نے مرچیں یہاں پر کوٹ لیں تھی سات سے آٹھ ہری مرچیں دہی میں یہاں یوز کر رہی ہوں ایک چمچ لیسن پیسٹ میں نے ڈالا ہے اس میں ایک چمچ لیمن جوز بھی میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ چمچ استعمال کر رہوں گی اس میں کالی مرچ کا پاورڈر میں نے ڈالا ہے ایک چمچ چڈر چیز میں نے اسے کرش کر لیا تھا یہ ڈالا ہے ایک چمچ کریم میں نے یہاں دو بڑے چمچ بھر کے لیے ہے نمک ایک چمچ ڈال رہی ہوں آپ اپنی پسند کے حساب سے ڈالیں سرسوں کا تیل میں نے دو چمچ بھر کے لیا ہے اب یہ وہ مسالے ہیں جو ہم نے گرائنڈ کر کے رکھے تھے پہلے سے ہماری یہ سپائس ریڈی تھی اسے میں نے اس میں شامل کر دیا ہے وین سب کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں اب ہمارے مسالوں سے بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس میں میں نے آدھا کلو چکن چکن کو میں نے کیوبز کی شکل میں کٹ لیا تھا پہلے ہی ساف کر کے اب اسے اچھی طرح سے میں اس میں میرینیٹ کر دوں گی یہ دیکھیں یہ کتنا ریشمی سا لوکا رہا ہے ہماری اس ملائی بوٹی کا اوپر سے میں نے باریک کٹے ہوئے ہری دھنیا ڈالے ہیں بلیک پیپر میں یہاں پہ اور تھوڑا سا استعمال کروں گی ایک چمچ اب اسے میں نے دو سے تین گھنٹے کے لیے میرینیشن پہ رکھ دیا دو گھنٹوں کے بعد میں نے اسے بہار نکالا ہے اب اس میں میں نے کوئلا سلگا لیا ہے اس پہ میں نے سرسو کا تیل ڈالا ہے اسے میں کور کر دوں گی جسٹ فور سموک کیونکہ ہم بنانے جا رہے ہیں اس سموکی ملائی بوٹی یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس بوٹی میں اس سموک کی خوشبو آگئی ہے یہ بہت ہی مزیدار ڈیش ہوتی ہے اسے آپ اپنی دعوتوں میں ازا سائیڈ ڈیش بھی یوز کر سکتے ہیں شان کی چائے پہ سنیکس کی جگہ بھی لے سکتے ہیں بچوں کو بھی بہت پرسند ہوتی ہے لنچ باکسز میں بھی کر سکتے ہیں یہاں میں نے سٹک لے لی ہے یہاں پہ میں نے دو سٹک یوز کی ہے اس طرح سے اس میں بوٹیاں پر رولیں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے یہ ڈیش آپ اپنی دعوتوں میں سائیڈ ڈیش کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں شایم کی چائے پہ سنیکس کی جگہ بھی لے سکتے ہیں لنچ باکسز میں بھی دے سکتے ہیں چلیں اب ہم اس کی فرائنگ سٹائٹ کرتے ہیں بہت ہی سموٹی اور سلکی جوسی مزیدار سٹیک ہماری تیار ہونے جا رہی ہے اس کو میں اس طرح سے تھوڑے آئل میں فرائے کر لوں گی کیونکہ ہم نے اس میں سموک لگایا ہوا تو اس کی بہت اچھی سی فریکننس آ رہی ہے دیکھیں اس طرح سے گولڈن فرائے کر لیں گے لائٹ گولڈن کرنا ہے ہم نے یہ ہمارے بن کے تیار ہو گئے ہیں اسٹیکس اسے میں نے گارنش کیا ہے شملہ مرچ گاجر گوبی اور پیاس سے یہ دیکھیں لکسو یمی تو اگر میری ریسپی اچھی لگے تو مجھے کمنٹ میں بتائیں اور اس کو ضرور ٹرائے کریں میرے چینل کو ون ٹائم سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ